بسم اللہ الرحمن الرحیم شہروں میں ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی لیکن سندھ میں بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے بلکل دو ہزار دو سو ترپن کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں مجموعی تعداد اب تک کرونا سے بیس ہزار چار سو پر پہنچ گئی ہے اور ایکٹیف کیسز اس وقت باسٹھ ہزار نو سو ستنہ ہیں جس میں سے ایک بڑی پرشنٹیج کا تعلق سندھ سے ہے جس کے پیشنے سندھ نے سخت اقدامات کیے ہیں اور سندھ نے وہی اکتیار استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ اب سختی کی جائے گی اور چھے بجے مارکٹس اور دکانیں تمام چیزیں بند ہو جائیں گی صرف اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہے خدا نہ خاصتہ آپ نے ہاسپٹل جانا ہے سو وہ الاؤڈ ہوگا ادر وائز آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکیں گے دفاتر میں ففٹی پورشنٹ کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن یہ جو ڈیسیزن ہے اس لیے لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہفتے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے فالو کیا گیا جیسے کہ پلان بنایا گیا ہے تو پھر چین بھی بریک ہو جائے گی اور پھر کیسیز بھی کم ہو جائیں گے رات آٹھ بجے کے بعد غیر ضروری طور پر باہر نکلے پر بابندی ہے اور پھر غیر ضروری طور پر کیا کیا ہے جیسے کہ آپ نہ گھومنا پھر نہ ہے یا پھر آپ کھانے پینے کے لیے کر جا رہے ہیں تو بھی آپ گھر پر رہیے آپ زیادہ تر ڈیلیوریز کروائیے یا پھر اس کے علاوہ اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو ہی بھائی نکلی ہے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فارمیسیز میں جانا ہے یا پھر آپ نے کسی ہاؤسپیل میں جانا ہے ضروری کام ہے تب ہی آپ جائیے اس کے علاوہ مت جائیے کیونکہ یہ اس وقت بہت ضروری ہے جیسے کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ دو ہفتے سخت لوگ ڈاؤن کیا جائے گا تو پھر چین بریک ہو جائے گی بلکل چین بریک ہو جائے گی اور ان کو ان تمام ایسو پیس پر ہدایات کے لیے تمام مشینری جو ہے وہ ایکٹیف کرتی گئی ہے اور اگر ایسو پیس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر سخت جو ہے وہ کاروائی بھی کی جائے گی اور مرادل شاہ نے کہا کہ میں خود بھی سرپرائز دورے کروں گا اور دو ہفتے کی پابندی اگر ہم نے کر لی تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ہمارے ریپورٹر کا راجو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود انہیں ہم شامل کرتے ہیں سعود اسلام علیکم بہت شکریہ بتائیے گا اس لکھ صورتحال کیا ہے کیا واقعی میں لوگ اب تیار ہیں ان تمام ایسو پیس کو فالو کرنے کے لیے کراچی میں جی وآلیکم اسلام بلکل ایسا لگتا ہے کہ کراچی والے تیار ہیں کیونکہ کراچی میں رات کو جس طرح سے حکامات آئے ہیں کہ رات کو آٹھ بجے کے بعد غیر ضروری نکلو حرکت روکی جائے وہ کافی مشکل ہے آج سے اس پر اطلاق شروع ہوگا پولیس حقام کا ایک کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر آہم شہراؤں پر ناکے لگائے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو روکنا شروع کیا جائے گا ان کو ہدایات کی جائیں گی کہ مارس لگائیں اور جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی جو ہے ایسو پیس کے تحت ہی سفر کریں لیکن کراچی میں کیونکہ یہ شروع سے ایک ٹرینڈ ہے کہ رات کو ہی لوگ باہر نکلتے ہیں مغرب کے بعد ایک رش ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن جس طرح سے وزیر آلہ سندھ نے بتایا کہ نو سو دو کیسز گوجستہ روز سندھ میں جس میں سے صرف پانچ سو دو صرف کراچی کے اندر تھے کیسز کی تعداد ایک بڑی ہے سو پیس فالو نہ ہونے کی وجہ بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیسز کی تعداد بڑھتی ہے لوگوں ایک بڑی تعداد جو ہے ویکسین کرانے بھی جاری ہے تو دوسری طرف جو کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں کراچی پلس چیف ہوں ڈی آئی جی ٹریفک ہوں ان کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آج راج سے جب یہ اطلاق شروع ہوگا سب آپ نے جیسے بتایا کہ احکامات تو جاری ہو گئے اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ احکامات جاری ہو چکے ہیں فورسز بھی ہوں گی روڈ پر لوگوں کا رویہ آپ نے کیسا دیکھا ہے اوورال آپ نے کہا کہ لوگ تیار نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا کیسز تو بڑھ رہے ہیں لوگ پریشان کیوں نہیں ہیں اور پھر جو رسپونس ہے لوگ کا ماس کے حوالے سے ایس اوپیز کے حوالے سے وہ کیسا ہے اوورال جی دیکھیں ملکل پہلے جس طرح سے ایک لہر آئی تھی اس وقت تو کافی سیریس لیا جاتا تھا لیکن اب کرونا کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتی ہے عوام کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مزاق ہے یا عوام کو تنگ کرنے کے لیے ایس اوپی کو فالو نہیں کرتے جہاں پہ سختی ہوتی ہے دکانوں پر بھی وہاں پہ ان کو مجبوراً ماس پہننا پڑتا ہے اور باہر نکل کے وہ اتار دیتے ہیں اسی طرح آج بھی یہی ہونے کو ایسا لگتا ہے کہ ہوگا کہ لوگ نکلیں گے مختلف بہانے بنائیں گے کیونکہ صرف ضروری جو نکلیں گے اسپطال یا کسی امرجنسی سے ان کو نکلو حرکت کی اجازت ہوگی تو پولیس حکام کا کہنا ہے آج جب یہ شروع ہوگا تو یہ چیز مجید واضح ہوگی کہ کتنا رش کم ہوتا ہے کیونکہ کراچی میں رات گئے تک ہوتلنگ ہوتی ہے پہ چائے خانے کھلے رہتنے ادھر لوگوں کا رش ہوتا ہے گاڑیوں میں لوگ نکلتے ہیں موٹر سائکلوں پر باہر نکلتے ہیں اس کو رکنا اتنا آسان نہیں ہے بلکل صحیح سارو تینکیو سو مچ فور بینگ ویداس اور آپ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے لوگوں کو بہت matter کرتا ہے گورمنٹ جتنی بھی سختیاں لگا لے تب تک ناکام result رہیں گے جب تک لوگ respond نہیں کریں گے اور لوگ cooperate نہیں کریں گے اور آپ نے کہا کہ ذہنی طور پر لوگ تیار نہیں ہیں تو بہت سا ایک طبقہ ہے جو واقعی میں یہ سمجھتا ہے کہ گورمنٹ شاید لوگوں کو تنگ کر رہی ہے ایک اور سیکٹر بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور وہ پتہ کون ہے وہ students ہیں وہ تمام طالبی علم ہیں جو کل سے سیکھ پا ہوئے پڑے ہیں کل سے میں ٹویٹر پر جب یہ top trend دیکھ رہی تھی شفقت محمود صاحب کے decision کے بعد ایک top trend آیا اور لوگ تو پھر میمز کیا شغل کیا سیریس غصہ کیا گورمنٹ کے اوپر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے کہ ہم کیوں exams دیں they're not ready کہ paper دینے ہی نہیں ہے آپ چیک کریں بلکہ مطلب یہ دیکھیں کہ exam تو دینے ہیں اور یہ تو شفقت محمود صاحب نے بہت پہلے ہی کہا دیا تھا کہ اس بار exam دے کر ہی کوئی pass ہوگا اور without examination physical exam pass نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ virtually exam لینا پاکستان possible نہیں ہے اور صرف آپ کو pass کر دینا بھی مناسب نہیں ہے تو اس لیے بغیر امتحان کے promote کرنے کا نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر خاصہ کل social media پر بھی بحث رہی ہے memes بھی بنی ہیں لیکن ایک سیریس طبقہ بھی ہے جو کہ social media کے علاوہ بھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ویسے بھی جس طرح سے تیاری ہونے ہی چاہیے سٹوڈنٹس کی اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے سکول سے نہیں کھلے تعلیمی ادارہ ہی نہیں کھلے بلکل کیونکہ وہ بند رہے online classes کچھ systems نے کی کچھ نے نہیں کی اور یہ وہ major جسے کہتے ہیں نا کہ base route والے levels ہیں مطلب 10th کے exams ہیں 9th کے exams ہیں جس کے بعد آپ نے انٹر میں جانا ہے اور پھر انٹر کے exams ہیں جس کے بعد آپ نے یہ آگے سے direction سیٹ ہوتی ہے ان کے اوپر exactly سو تمام کلاسوں کے امتحانات ہر صورت ہوں گے یہ decision لے لیا ہے گورنمنٹ نے سو پی کے ساتھ تحت ہوں گے اور پہلے دسویں اور بارویں کے ہوں گے یعنی کہ 10th کلاس کے students اور 12th کلاس کے جو students ہیں وہ زیادہ تھوڑے پریشان ہے ابھی کیونکہ جون کے تیسرے ہفتے سے ان کے exams شروع ہونے والے ہیں اور result میں تاخیر پر جامعات پر Divisional Certificate کی بنیاد پر داخلے دیے جانگے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے بڑا important ہے کیونکہ بچوں کے حوالے سے جو تیاری ہے پھر parents کی بھی reservations ہیں کہ کیا آخر اچانک سے یہ کر دیا گیا ہے یا پھر prepared تھے کیا problems ہیں کیا issues ہیں جس پر اس وقت بات کی جا رہی ہے tweets کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں serious بھی ہم بات کریں تب بھی یہ بڑا reaction ہے ضروری ہے reaction ہے عوام کا تو اس پر ہمارے صاحب موجود نے دی president parents action committee کاشف اسماعیل صاحب جو کہ ہمیں بتائیں گے اس وقت reservations teachers کی علاوہ جو parents کی ہیں پھر students کی ہیں وہ کیا ہیں کاشف صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کل سے ایک ہی بات زیرے بحث ہے اس وقت twitter پر بھی ہر جگہ پر کہ schools اور colleges میں جو امتحان لیے جا رہے ہیں یہ کیوں لیے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر بالکل آپ کی بات آپ نے دیکھیں خود بھی آپ پچھلے پورے ایک سال پورے تیس تین تو جو ہیں وہ school کھولے نہیں ہے تو exam کس چیز کا ہوگا اور online class اوپر تو exam نہیں ہو سکتا online classes کبھی چلتی ہیں دو دن کے لیے پھر بند ہو جاتی ہیں پھر دو چاہر دن کے لیے چلتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں اور شفکت ہیں اور شفکت میں وہ سب basically interest جو ہے نا وہ protect کر رہے ہیں elite private schoolوں کے اور ابھی یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے بھی انہوں نے کچھ ماہ پہلے ایک یا ڈیڑھ ماہ پہلے یہ British council نے exams conduct O level A level کے جب پیک پہ تھا کرونا بالکل تیسری wave پیک کے اوپر تھی تب انہوں نے students کے life کو stake پہ لگایا اور سارے students کو کرتھا کر کے انہوں نے exams لیا British council لیکن پہلے انہوں نے conduct کیے نا پہلے دیکھیں نا پیک دیکھ کر conduct کیے let's talk about آج کا today's decision جو 10th اور 12th کے لیے جا رہے ہیں اب آپ کی reservation یہ آپ نے directly یہ بول دیا کہ elite class کو cater کرنے کے لیے جا رہے ہیں we are not defending government but میں یہ سمجھنا چاہاری ہوں کی کیسے exams تو government نے لینے elite class اس سے کیسے cater ہوگی ان کا کیا فائدہ ہوگا اس میں دیکھیں exam اب کس چیز exam تو بچے اگر school regularly آئے ہیں بچوں نے پورے سار کے تیس دن بھی school attend نہیں کیا تو exam بچے کس چیز دیں اور شفکر ممو صاحب ماشاءاللہ کبھی کچھ statement دیتے ہیں ایک statement شفکر ممو صاحب مراد صاحب کی بلکل اس کے افوض دا جاتی ہے کاشیف صاحب سمجھ لیجیے شفکر محمود صاحب فیڈرل decisions لیتے ہیں اپنے decision لینے میں آپ نے کہا elite کو cater کر رہے یہ clear کر دیں کہ کیسے چاہتے ہیں کہ بچوں کا سال ضائع ہو جائے سال تو ضائع ہو چکا سال ضائع ہو چکا سال تو آپ اس کو save کر جاتے اگر S.O.P.S. کے مجھے بچے بچے ہیں اتنی ڈیوائیس کھان سے لائیں اور کیسے online کلاس میرے بھائی اور online کلاس اتنی ہی ایفیکٹیو ہیں تو پھر MNAS MPS بھی online کلاس دیں ہم بھی ان کلاس لے دیکھیں 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 online کلاس میں درن کیسے گر پہ دی لیکن اب آپ کیا چاہتے ہیں پیرنٹس کیا چاہتے ہیں سٹوڈنس کا تو پروٹیسٹ ہم نے کل دیکھا کیونکہ ہماری پوری کی پوری یوث سوشل میڈیا کے اوپر سیخ پا تھی کیا کریں گے exams کا بائکاٹ کردیں گے سال زائعہ کردیں گے پورا سال ویف کے اندر پی کی اوپر چل لیں تو پھر بات تو پھر وہ ہی آئی سکون بند کر دی ہم نے اور اب ہم exam کے دوبارہ سے بچوں کو کٹھے کریں جائے ہیں پچھلے grades کے اوپر پرموٹ کر دیا جائے یہ گورنمنٹ نے واضح طور پر کہہ پچھلے grades پرموٹ گی مطلب کچھری سے کچھ نکل سکتا ہے آپ اب ایک unanimous decision نہیں لے رہے ہیں parents اکٹے ہوں students اکٹے ہوں ایک ہو کر بات کریں تاکہ معاملات زیادہ clear ہو سکیں بات تو ہم تب کہتے نا جی اگر ما شاء اللہ گورنمنٹ کبھی ہمارے کسی stake اوپر ہم میں لے یا ہمارا انپوٹ لے وہ تو وہ س ایک سادر ہو جاتا ہے فیصلہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا نہ وہ کسی سٹیک ورڈر کو لیتے ہیں بات سنتے ہیں تو صرف پرائیویٹ پرائیویٹ سکولوں کی جو دن چال دن کے لئے سکول کھولے جاتے ہیں فیش کٹھی کی جاتے ہیں اور پھر سکول بند کر دیا جاتے ہیں کارشی صاحب یہ مجھے بتائیں ابھی جون کے اندر سکول کھول لے کا کیا تک بنت ہے مجھے بتائیں ابھی کرونا کی ویویو ختم ہو گئی کرونا کی ویویو بہت حد تک کم ہوئی ہے پرسنٹیج ڈاؤن ہو گئی ہے اور ان سٹیٹسٹکس پڑے دیسیشن لیا جا رہا ہے یا پھر جو گورن نے ڈیسائیڈ کر دیا آپ مرتے کیا نہ کرتے کہ تہت کرنا پڑے گا ہم بچوں بچوں کو آپ کیا اتنا کیسے آپ سمجھے گی کہ وہ اتنا ذمہ داری کیسے سمجھے دیں انہیں تو پتہ دکھ ہم پر موٹ ہو چکے مگلا سیشن سٹارٹ ہوگا مگلا سیشن سے پکڑ ہوگئی نا پھر کاشی صاحب ایسا تو نہیں ہوا پکڑ بھی ہوگئی اب بتائیں آج لاہور کے اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر اور کچھ چوک بھی ڈیسائیڈ کیے گئے وہاں پر اتجاج ہونے سٹوڈنٹس کا وہاں پر جا کر پروٹیس کیے جائیں گے آپ ساتھ سر میں ابھی مجھے اس طرح کے بقائدہ کے call نہیں آئی لیکن ابھی ہم دیکھیں گے اس کو کہ آیا ابھی تو آپ دیکھیں جب ایک طرف ہم ایسا پیس کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم کرتے ہیں کہ ہم پروٹیس اس کے دران کریں تو ایک وائلیشن ہے ہم رجال سے اور بین ارسپونس بل کاشی صاحب اس کا مطلب ہے کہ بچوں نے پیرنس کو بھی نہیں بتایا اور پروٹیس کرنے چاہرہے ہیں لیکن اب لیچی کیس پروٹیس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے that's altogether another debate but لیچی کیس پروٹیس سے گرمنٹ کچھ نہیں کرتی ہے لیکن موڈ گرمنٹ کا نہیں لگ رہا بچوں پکڑ ہو گئی آپ کی exam اب دینا پڑے گا وہ decisive grades ہیں جہاں پہ آپ future depend کرتا ہے تو i think کہ یہ it's a good decision i'm sorry you not gonna like it but it's a good decision you have to give it it is a 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 ملکم بیک جی ایک بار پھر ہم بات کریں کرونا کے کیسیز کے حوالے سے کرونا کے کیسیز جہاں پر بڑھ رہے ہیں وہیں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کی گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے کرونا کے کیسیز جیسے ہی بڑھتے ہیں تو پھر لوگ ڈاؤن میں سختی کرنی پڑتی ہے جہاں جہاں پر پرسنڈیج فائیب سے نیچے ہوگی وہاں پر لوگ ڈاؤن میں آسانی کر دی جائے گی یہ ایک جنرمیس سے ڈیسیجن لیا گیا ہے ایک ریشو سیٹ کی گئی ہے تو اسی کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں تو ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پر گریجوری ہم نے دیکھا بلکل اور کل وزیراعلا نے خود بھی کہا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک میں جتنے بھی کیسز ہیں ان کا فیفٹی پرسنڈ جو ہے وہ سندھ میں ہے تو ہمیں یہ کنٹرول کرنا ہوگا ہسپٹلز کی سیچویشن کیا ہے اور یہ کیوں ہے اتنا بڑا نمبر پرشنٹیج کا پوزیٹیو ریشو کا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سرفراز شہید ہسپٹل کے ایمیس ڈاکٹر امیر سولنگی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم ڈاک بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کہیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ملک کا فیفٹی پرسنڈ کا تعلق سندھ سے ہونا اور کراچی کی ریشو بھی زیادہ ہونا اب کیا سمجھتے ہیں کیوں اس لوگ ڈاون میں جو ایچ سے پہلے ہوا چین بریک نہیں ہو سکی جی جی اصل مسئلہ یہ ہے جو فینامنا ہے پوری کرونا وائرس کی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو بگ سٹیز ہیں لارڈ سٹیز ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے اور جن جو چھوٹے ٹاؤنز ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہاں پہ کم ہے تو یہاں پہ بھی وہی بلکل فینامنا ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کراچی اور جو بڑے شہر ہیں ہمارے پاکستان کے وہاں پہ یہ فینامنا زیادہ ہے اس کے ریزن ضرور ہیں اپنی جگہ پہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ چھبیس اپریل کو میں خود پی اے میں پاکستان میڈیکل ریسوسیشن ایگزیکوٹر کمیٹی کا میمبر ہوں تو ہم نے چھبیس اپریل کو عید سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں سارے لوگوں کو ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ بھئی یہ کراچی میں بڑے گا کراچی اور ہیدراباد کا اسپیسیفکلی ہم نے نام لیا تھا اگر آپ اس کو ریکارڈ میں دیکھیں تو وہ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ بھئی کراچی ہیدراباد میں اس کے ریزن ہے کراچی آپ سب کو پتا ہے کہ ہب ہے ہمارا ایکانومکل ہب ہے پاکستان کے سارے لوگ کراچی میں کمانے کے لیے بھی آتے ہیں روزگار کے لیے بھی آتے ہیں اور یہ ایک نیچرل فطری فینامینا ہے اور اس کے بعد یہ جب بھی بڑھتا ہے تو ہمارے کوئی اس طرح کے تیوار ہوتے ہیں جیسے عید ہے یا محرم آتا ہے یا کوئی میلاد النبی ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو مذہبی تیوار ہوتے ہیں جن میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور پھر دوسری فینامینا یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ بازاروں میں پرہز نہ کریں اور اپنے جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل نہ کریں اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں کراچی میں جو بڑے بڑے بازار ہیں آپ نے جیسے کیٹیگوری کے لیے آپ نے بتایا ہے کہ یہ دو تین ڈیزن ہیں جی جی جس ناظر کراچی کا آپ نے بتایا ہے کہ اکرام میں کھب ہے پھر لوگوں کا فالو نہ کرنا پھر کوئی ایونٹس ہو جانا یہ بالکل آپ کی ٹھیک باتیں ہیں اور اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی سوچتی ہے کہ کب ہم نے لوگ ڈاؤن میں سختی کرنی ہے کب ہم نے کمی کرنی ہے اب جو پریویلنگ سیچویشن اس وقت ہے آپ observe کر رہے ہیں ہسپٹلز میں اب تو اسی ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن سخت کرنے ہیں تو پھر یہ آپ بتائے گا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے observe کیا کیا ہے پیشنٹس کا نمبر کتنا بڑا اور کتنے سیریس پیشنٹس اس وقت آ رہے ہیں جی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بڑھے گا اور اس کے ریزن یہ یہ ہے کہ اب جب دیکھیں نا عید جب قریب آئی تھی تو ان دنوں کو اور اب کے دنوں کو آپ اگر ملائیں عید میں خریداری کے لیے جب لوگ بازاروں میں جا رہے تھے تو چھبیس اپریل مجھے یاد ہے ہم نے پریس کانفرنٹ کی تھی پی ایم آوس میں اس وقت جو فگر آ رہی تھی ڈیٹس کی وہ بھی ستر اسی ستر اسی پچاس یہ آ رہی تھی اس وقت بھی وہی آ رہی ہے اس وقت بھی رشت زیادہ تھی مارکیٹوں میں اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جب جائیں گے یہاں سے عید پہ ٹرینوں میں بھر کے وہاں پہ بھی انٹر کمیونیکیٹ کریں گے ایک دوسرے سے ملیں گے ظاہر ہے کلوز ریلیشن ہوگا اس سے بھی بڑے گا پھر واپس جب آئیں گے تو وہاں جن علاقوں میں اگر کرونا ہوگا وہ وہاں سے بھی کرونا لے کر کراچی میں آئیں گے کراچی اور ہیدراباد میں آپ نے جو پوچھا کے بڑھنے کے ریزن جو ہیں وہ صرف یہی ہے کہ جن علاقوں میں وہاں پہ سپوز کریں کسی بھی علاقے میں جو یہاں سے لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایک بھی بندے کا کرونا ہے تو جو فیملی عید ملنے گئی ہے وہ ساری فیملی کرونا کا جو ہے انفیکشن لائی ہے تو یہ ریزن ہے اور وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اب ہاسپٹلوں میں وہی بالکل سیچوریشن بڑھ گئی ہے اور وینٹس اور اچھ آئی او ڈی جو ہائی ڈیپیڈنسی یونٹ ہیں وہ بلکل اکوپائے ہو گئے ہیں اور یہ ڈیجریس سیچوریشن ہے صحیح ڈیجریس سیچوریشن ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ تھرٹین پورشن کراچی میں تو ریشو ایگزیسٹ کر رہی ہے جو اس وقت پیشنس ہاسپٹلز میں ہیں کیا ان کی کنڈیشن کرٹیکل ہے اس حوارے سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے گا جی جی عید سے پہلے کچھ دن پہلے تو بہتر تھا سارا معاملہ عید سے دس پندرہ دن پہلے ہم نے پوری سروے ڈیلی بیسنس پہ کرتے ہیں تو عید سے دس پندرہ دو ہفتے پہلے تو ہمارے ریشو کم ہو گیا تھا کوئی بھی بندہ آیا اس میں وینٹ پہ نہیں تھا عید سے جب عید قریب آئی عید کے دو تین دن پہلے وہ وینٹ پہ جانا شروع ہے اسی لئے ہم نے چھپیس ہپریل کو یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ ڈیجر بڑھ رہا ہے اور اب وہی حالت ہو گئی ہے کہ وینٹ وینٹ سارے بڑھے بھرے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کو پریشانی کی سیچویشن ہے اس کا مطلب ہے مجبوراً کرنا پڑے گا ڈاکٹ ساب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہائی ڈیپینڈنسی بھی بڑھ رہی ہے وینٹی لیٹرز اور آکسیجن کی بھی ضرورت بڑھ رہی ہے تو پھر تیاری کیا ہے کراچی کے آسپلس پر اگر مزید کیسز بڑھتے ہیں یا سیریس پیشنز آتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابزورف کر رہے ہیں کہ ایمیڈنسی کو ڈیل کر رہے ہیں صحیح طریقے سے ہو جائے گی ابھی تک دیکھیں جو ہماری بھی رپورٹ ہے ہم نے کچھ آسپیٹل وزیڈ بھی کیے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن نہیں آئے گی کہ آکسیجن کم ہو جائے جیسے انڈیا میں ورسٹ کنڈیشن ہو گئی تھی دیلی میں سپیشلی تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہمارے لئے ایکزمپل بھی تھا تو کافی ہاسپیٹل نے جن بھی جگہوں پہ یہ کورونا کو ڈیل کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے ایکیپمنٹ جو ہیں ان کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ صورتال نہیں ہوگی جو دیلی میں ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے بس یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عوام کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جب دیکھیں پوری دنیا میں جب گورمنٹ منع کرتی ہے کسی چیزوں سے وہاں پہ تو وہ لوگ سمجھداری سے منع ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ ہماری بات بھی نہیں مانتے ہیں ہم کسی کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو علامتیں ہو رہی ہیں کورونا کی آپ ٹیسٹ کرالو تو ٹیسٹ کرانے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ٹیسٹ کرانے کے لئے بھی تیار نہیں ہے آپ نے یہ بلکل ٹھیک کہا یہ اوورال ہمارے ایٹٹیوٹ کا پرابلم بھی ہے اب یہ کہیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے آپ کیا ایٹٹیوٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا کیا ویکسین کے لئے وہ خود اپ فرنٹ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ویکسین لگوانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس اناف اویرنس ہے ویکسین کے حوالے سے ویکسین کی بھی تو تو تھوڑی بہت جو کنفیوژن لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی یہ وہ اس کی وجہ سے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن پھیلالیتے ہیں اب اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے ثروں جو ہے نا غلط خبریں دینا ایفوائیں پھیلانا پھر وہ کہ وہی جپ لگی ہوئی ہے اس میں یہ وہ آپ کے جسم میں جائے گی تو وہ آپ کو مانیٹر کریں گے اس طرح کئی کئی چیزیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لئے کافی لوگوں جو اس طرح کے نیگٹیوٹ والے لوگ ہیں وہ پھیلاتے ہیں تو وہ لوگ بچارے ہمارے سادے ہیں سادے ہیں وہ ان میں جانسے میں آ جاتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ویکسین لگانے کے لئے اب تو کتارے لگی ہوئی ہیں اور سب لوگ ویکسین لگانے کے فل بھول میں اور ویکسین لگانے کے لئے ہم سے ہمارے رشتے دار یہ وہ جانس پہ جانوارے ہیں بڑا اچھا یہ ایک تو میرے خیال میں شعور بھی جاگر ہو چکے ہیں لوگوں میں اور لوگوں کو یہ مکہ ہے کہ ویکسین لگوانی ہے اور یہی حال ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتے دار دوست وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ویکسین لگوانی ہے نہیں تو آئی تنگ ڈاکٹرز کی بھی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے پھر میڈیا پرسنال کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پروپر ریسرچ کے ساتھ خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور ان کو تھوڑا کنونس کریں کہ یہ سیف ہے بلکل ٹھیک ہے آپ ضرور لگوا اور یہ ضروری بھی ہے ڈاکٹر امیر شلنگی صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ یہ ایک چیز ہے اوورال دیکھا کہ لوگوں کے رسپانس میں بہتری آئی ہے اور یہ رسپانس میں بہتری اس لیے ہے کہ یہ کام ہمارا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا اور جو بھی انفلینس کر سکتے ہیں اپنے اپنی کپیسٹی میں ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کنفیجن ہے جی کہ ہم آنے اندر چپس لگا دی گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ایسی باتیں کر کے نا وہ اس مزید کنفیجن پیدا کریں گے تو اگر آپ ویکسین ہی لگائیں گے تو کوئی حل نہیں ہے اس کا لانگ ٹرم میں بلکل ایک بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بلکم بیک جی اور جس طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے کہ جو ایشوز ہیں ہماری سوسائیٹی میں ان کا حل تلاش کیا جائے اور جو جو لوگ حل تلاش کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو ملوایا جائے تو ایک بڑا ایشو ہے ہماری سوسائیٹی میں وہ یہ ہے کہ جو سکلڈ کلاس ہے اکثر خواتین میں یہ زیادہ دکھا گیا کہ ڈاکٹرز ہیں یا کوئی بھی سکلڈ اگر ان کے پاس ہے تو شادیوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی جوب کو کنٹینی نہیں کر پاتی شادی کے بعد شادی کے بعد وہ کنٹینی نہیں کر پاتی اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی کہ یہ دفعہ فائملی ڈائنیمکس ایسے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کا کلچولی آپ کو کنٹینی نہیں ہو سکتا لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ بہت زیادہ امپروائز ہوا ہے بہت بہتری آئی ہے یو ایس ایڈ کے تعاون سے جس سمال میڈیم انٹرپرائز کو سپورٹ کیا گیا تو اس میں یہ آن لائن اور ٹیلی میڈیسن کا کانسپ لے کے آیا گیا اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس سے یہ فائدہ ہوا possible نہیں تھا بہت vulnerable environment ہو گیا تھا تو ایسے میں نئی technologies کو adopt کرنا اور کیسے اس کو continue کرنا یہ بڑا ضروری تھا تو اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ project specialist USAID افشین شکور صاحبہ موجود ہیں اسلامباد سے انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے thank you so much افشین for joining and اور ہمارے ساتھ CEO صحت کہانی Dr. Sarah Sade موجود ہیں جو اس پرورے project سے نہ صرف خود train ہوئی اور اب آگے اس project کو لے کر چل بھی رہی ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے کراچی سے انہیں میں join کیا ہے اسلام علیکم راک صاحبہ جی وارکم اسلام راک صاحبہ آپ سے شروع کریں گے یہ صحت کہانی ہے کیا and tell us about your کہانی کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا اور کیسے لوگ اس سے مستفد ہو سکتے ہیں جی بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری ہماری جو پاکستان میں جو doctors ہیں ان میں سے ایک میجر تعداد female doctors کی ہوتی ہے but unfortunately ہمارے ہاں یہ concept ہے کہ ایک doctor اپنی degree تو لے لیتی ہے لیکن وہ practice نہیں کرتی اور بہت ساری 80 to 90 thousand female doctors ایسی ہیں جو پاکستان میں کام نہیں کر رہی ہیں جنہوں نے کام نہیں کیا کیونکہ majority of the medical workforce ہوتی ہیں اس لئے جب یہ کام نہیں کرتی تو ہمارے ہاں کے جو دور دراز کے علاقے ہیں گاؤں تے ہاتھ کے علاقے ہیں وہاں تک doctors نہیں پہنچتے جس کی وجہ سے quacks یا midwives یا جنہوں کو ہوتھ کے نہیں دینی چاہیے وہاں کمیونٹیز میں ہوتھ کے دینا شروع کر دیتے ہیں جس سے all medical malpractice پھیلتا ہے اور صحیح ادویات اور consultations پیشنٹ کے لئے نہیں ہوتی تو ہم نے سوچا کہ اگر یہ doctors گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں یا وہ doctor brides بن جاتی ہیں doctor bahooz بن جاتی ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں تو کسی طرح ہم نے گھر پہ رہتے رہتے ایک دور دراز community پہ کنیک کر سکے using the power of technology ہونکہ پاکستان کے اندر technology پینیٹریشن اور انٹینیٹ پینیٹریشن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے علاقوں میں جا کر کلنکس بناتے ہیں چہاں پہ نلسز already موجود ہیں ان کو ایک سوفر سکھاتے ہیں تینی میڈیسن کا جس کے ذریعے جب پیشن ان کے پاس آتا ہے تو وہ پیشن کو ایک آن لائن فیمل ڈاکٹر سے کنیک کر سکتی ہیں جو کہیں بھی موجود ہیں ہم یہ کلنکس بنا رہی ہیں آل اکر آس پاکستان پشلے چار سال سے اور ہمارے پینتیس کلنک ہے آل اکر آس پاکستان ہم سن پنجاب کے پیم بلوچستان میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہر جگہ نرسز پیشن کو ڈاکٹر سے کنیک کر رہی ہیں اس کے لیوہ ہم نے اس کی موبائل اپلکیشن بھی بنایی ہے جس کے ذریعے آپ یا میرے جیسے لوگ جن کے پاس سمارٹ فون موجود ہے انٹرنیٹ تکنولوجی ہے وہ بھی گر بیٹے بیٹے جو ہیں وہ ایک اپ یوز کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر سے ساٹھ سیکنڈ کے اندر کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور کوویٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس اپ کی جو اپٹیک ہے وہ بہت انکریز ہوئی کیونکہ جب ڈاکڈاؤن لگا اور ان کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی اور ورچول پلاتفرم پہ یعنی آن لائن پلاتفرم پہ ڈاکٹر کو دکھانی کی ضرورت تھی تو پھر انہیں سیہت کہانی کا بہت زیادہ اسعمال کیا اور ہمارے پیشن دس گناہ بڑے ہمارے پلاتفرم پہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات بلکہ زبدستہ ہے اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں ایک بڑا بہترین آئیڈیا ہے جو کہ آپ نے ایکزیگیوٹ کروایا اور اس کو آئیڈیا کو ایکزیگیوٹ کروا کر پریکٹیکلی ریسپانس لینا ایک واقعی بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور اس میں جو آپ کا ساتھ دیا ہے وہ افشین شکور اور پروجیکٹ سپیشلس ہیں یو ایس ایڈ کی انہوں نے تو ان سے بھی ہم جانتے ہیں کس طرح سے یہ پلان بنایا جاتا ہے سمال میڈیم انٹرپرائزز کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں اور پھر جو ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو کیسے چیک کر کر پھر اس کو ایکزیگیوٹ کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں افشین صاحب آپ بتائیے گا بڑا سمددس سی آئیڈیا تھا صحت کہانی کا اس کو کیسے دیکھا آپ نے اور پھر اس کو ایکزیگیوٹ کرانے کے لیے کیسے مدد کی جی آم تینکیو بیسکلی سمال میڈیم انٹرپرائز ایکٹیوٹی یو ایس ایڈ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ پانچ سال کی مدد کے لیے ہم نے تیار کیا تھا اور اس میں ہمارا اوورال جو ابجیکٹیو یا مقصد ہے وہ تین طرح کے مقصد ہیں ایک تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی سمال میڈیم انٹرپرائزز چھوٹے اور درمیانی درجی کے جو کاروبار ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم پھر حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو ایسی پالیسیز پر ایڈوائز دیتے ہیں تاکہ جس سے پاکستان میں بزنسز کو فروغ مل سکے وہ آسانی سے بزنس کر سکیں اور ترقی کر سکیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم دریکلی ان بزنسز کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں ایک کاؤس شیر میں جس میں پچاس پرسنٹ کاؤس یو ایس ایڈ اٹھاتا ہے اور پچاس پرسنٹ کاؤس یہ کاروبار اٹھاتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ترقی کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں جس طرح کی بھی سرویسز لینا چاہتے ہیں چاہے وہ مینجمنٹ کی ہوں فائننس کی ہوں وہ اپلائے کریں اور جو تیسرا طریقہ جس میں ڈاکٹر سارا کے پروجیک کو ہم نے سلک کیا وہ ہم گرانٹس دیتے ہیں دو طرح کی ہم گرانٹس دیتے ہیں ایک گرانٹس ہم دیتے ہیں ترقی کے لیے جسے ہم گروت گرانٹس کہتے ہیں اور دوسری گرانٹس ہم دیتے ہیں انویشن کے لیے جس میں ڈاکٹر سارا سہید کے پروجیک کو ہم نے ایویلویٹ کیا اور اس کو ہم نے سلک کیا اس میں ہم کسی بھی قسم کی انویشن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور یہ گرانٹس کے جو پروگرام ہے ہم آل موسٹ ایوری ادھر کارٹر لانچ کرتے ہیں جو کہ جس کی انفرمیشن آپ یو ایس ایڈ کی فیس بک پیج سے یا پروجیک کے ایمیل ایڈریس سے جو میں آپ کو پروائی کر سکتی ہوں اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو افشین صاحبہ اب عام لوگوں کے لیے سوال یہ ہے کہ لوگ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں پیپل نو کہ ایسے پلاتفارمز موجود ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں سپانسر بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کا کرائٹیریا کیا ہے ریکوائرمنٹس کیا ہے عام لوگوں کے لیے عام خواتین کے لیے بتائیے گا جی بالکل دیکھیں دو طرح کہ میں نے آپ کو سہولیات بتائی جو ہم ایسر کرا رہے ہیں ایک تو وہ جس میں کاؤس شیئر ہے اس کے لیے تو ہم پورے سال اپلیکیشن لیتے ہیں اس کا ایمیل ایڈریس میں ابھی آپ کو بتاؤں گی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہاں پر سے آپ کو زیادہ انفرمیشن مل سکتی ہے فیس بک پیج پہ بھی ہے یو ایس ایٹ کے دوسرا جو گرانٹس ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم ایوری ادھر کورٹر لانچ کرتے ہیں فیس بک کے پیج پہ پاکستان کے سارے بڑے اخباروں میں وہ اشتہار آتا ہے اس میں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے بہت چھوٹا سمپل سا پروسس ہے پانچ پیج کی اپلیکیشن ہے جس کو فیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس ایمیل ایڈریس پہ بھیج دینا ہوتا ہے تو دار میسی جس آپ کو بھی انویٹیو اور کچھ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہونا چاہیے جو فیوچر میں فلورش کر سکے اور آپ کا پلاتفارم ان کے لیے ایویلیبل ہے جی بلکل ایسا ہی ہے صحیح ٹھیک ہے افشین صاحبہ بڑی زبدست بات کی انیشیٹیو ہو تو پھر اس کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے ڈاکٹر سارا صحیح صاحبہ جس طرح سے آپ کو سپورٹ ملی اور اب آپ نے یہ صحیحت کہانی بنایا بڑا زبدست اس کو آپ نے چلایا بھی لیکن اس کے ساتھ کچھ قیشنز بھی ریز ہوتے ہیں وہ قیشنز یہ ہیں کہ جب آپ نے سیکیورٹی اس کو میں دیکھنی ہے جب آپ نے میڈیسن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بڑی ایک سنسٹیو ایشو ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کی ویریفیکیشن کرنا ان کی جوب کے حوالے سے ان کی جو ان کی کولیفیکیشن ہے اس حوالے سے تمام جو چیزیں اس کو کراس کرنا چیک کرنا اور پھر چیک انڈ بیلنس کو منٹین کرنا یہ کیسے آپ میڈیس کرتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم کوئی فیمل ڈاکٹر کو اپنے پلاتفارم پر ریکروٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک آن لائن لرنگ مانیجمنٹ سلیوشن سے گزارتے ہیں جس میں چودہ کورسز اور ٹوٹوریلز ہوتے ہیں جو ان کو پڑھنے ہوتے ہیں پاس کرنے ہوتے ہیں جنس ان کی میڈیکل نالج رفریش ہوتی ہے پھر ہم ان کی میڈیکل اسسمنٹ کرتے ہیں ایچ آر انٹرویوز کرتے ہیں اور ہم اس ڈاکٹر کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کی نہ صرف میڈیکل نالج اچھی ہو بلکہ وہ ٹیلی میڈیسن پلاتفارم پر پیشنٹ سے کمیونکیٹ بھی کرسکے تو اس کی کمیونکیشن سکلز بھی اچھی ہونے چاہیے ہیں once they become a part of our platform تو پھر ہم ان کی ریگلر منتھلی آرڈٹس کرتے ہیں ان کی کیسز کے آرڈٹ کرتے ہیں اور ہم نے ایک protocol based management system بنایا ہے جس کے ذریعے تمام ڈاکٹرز جو ہمارے platform پہ ہیں وہ ایک ہی protocol کو follow کرتی ہیں کسی بھی disease کو analyze کرنے کے لیے اور diagnosis تک پہنچنے کے لیے جس سے چیزیں بہت standardized ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہماری ایک quality assurance کی team ہے جو ریگلرلی ان کو audit کرتی ہے جو بھی دبائی ہمارے platform پہ دی جاتی ہے اس کے لیے ایک prescription generate ہوتی ہے اور ہم صرف primary and early secondary care issues کے لیے کام کرتے ہیں جس کے اندر simple دبائیاں over the counter medicines اور consultation بھی ہو سکتی ہے جو کہ easily بھی کسی pharmacy سے آپ لا سکتے ہیں بالکل صحیح اور ڈاک صاحبہ consultation بھی ہو سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ان basic issues کے اندر خاص طور پر ہمارے دہی علاقوں میں جو لوگ awareness نہیں رکھتے یا پڑے لکھے نہیں ہوتے اب شرین صاحبہ یہ کہیے گا جیسے بھی ڈاک صاحبہ بتا رہی تھے ان کا یہ idea جو ہے وہ بڑا different اور unique تھا and it helped in covid as well اب آگے further fields کیا کیا ہیں آم لوگوں کے لیے بتائے گا کہ آپ کے اس project میں جو SME ہے اس میں کون کون سی fields کے لوگ apply کر سکتے ہیں یا کوئی criteria نہیں ہے it's open for all جی criteria تو definitely ہے ہم basically 6 sectors کو support کرتے ہیں ان sectors کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو information and communication technology ہے جس میں یہ ساری innovation آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اسی میں apply کیا اس کے علاوہ ہمارا ہے light engineering ایک sector ہے ایک textile sector ہے ایک agriculture agri businesses and processing ہمارا sector ہے اس کے علاوہ minerals ہمارا sector ہے تو ہم ان تمام sectors میں help کرتے ہیں البتہ for women led enterprises جو enterprises کوئی بھی خواتین چلا رہی ہیں because پاکستان میں خواتین owned یا women led businesses بڑے کم ہیں تو ان کو ہم کسی بھی sector میں entertain کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی sector سے تعلق رکھتی ہوں وہ ہمارے اس grant کے لیے یا ہماری support کے لیے apply کر سکتے ہیں زبادرس افشین صاحبہ بڑی زبادرس بات ڈاکٹر سارا سعید آپ بتائیے گا اگر آپ کوئی message دینا چاہتی ہوں اس تمام جو efforts ہیں آپ نے کی ہیں جو سیکھا ہے آپ نے اور جس سے آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی خواتین کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے جو کوشش کی اس سے کیا آپ نے حاصل کی اب تک اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا آپ plans ہیں آپ نے دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ بہت ساری خواتین جب گھروں سے نکل کے اپنے businesses کرتی ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ scale نہیں کر پاتی ہیں اپنے business کو funds کا ہوتا ہے تو USAID SMIA جیسے جو funds ہوتے ہیں grants ہوتے ہیں وہ خاص طور پر women led businesses کے لیے بنائے گئے ہیں اور نہ صرف ان کے اندر ایک funding کی support ہوتی ہے بلکہ بہت ساری technical expertise آپ کو ملتی ہیں جس سے ہماری performance better ہوتی ہے تو میری تو بڑی اچھی relationship رہی ہے with the entire USAID SMIA team اور میں بہت ساری female founders سے کہوں گی کہ پلیز apply کریں تاکہ آپ کو وہ funds ملیں جس سے آپ اپنے business کو بڑھا سکیں جہاں تک صحت کہانی کی بات ہے I think ہم اپنے clinics کو اپنی mobile application کو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں جہاں internet available ہو یا جس جس کے پاس mobile phone ہو وہ phone میں ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ موجود پائے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ٹائم پہ ڈاکٹر سے بات نہیں کر پاتے تو یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے دو سالوں میں ہم 2.5 ملین لوگ کو reach کر سکیں ہم ان کو دوائی بھی گھر پہ پہنچا سکیں ان کی لاب گھر پہ پہنچا سکیں اور ایک holistic one stop shop clinic جو ہے وہ موبائل application میں اور چھوٹے دہاتوں میں پیدا کر سکیں تاکہ لوگوں کو quality care میرے اور سب سے بڑی بات کہ ہم ان female ڈاکٹرز کو چاہے وہ پاکستان سے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو ان کو re-integrate کریں ورک فورس میں لیکن یہ وہ ہمارا قومی اساسہ ہے جو گھر پہ بیٹھ کے ویسٹ ہو رہا ہے اور اگر ہم ان میں سے آدھوں کو بھی واپس لے آئیں افشین شکور صاحبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ اور جس طرح سے آپ نے یہ initiative لیا ہے یہ واقعی ایک بڑا زبدست step ہے جو کہ خواتین کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے بلکل women empowerment کے لیے تو جتنے بھی اقدامات اٹھائے جائیں وہ کم ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے جی اور اگلی خبر کے طرف چلیں گے کل top trend رہا ایک ایسا سیزن جس نے ریٹنگز میں over the past 3-4 years جو ہے وہ بہت زیادہ stars حاصل کیے انٹرنیشنل ہی بہت زیادہ رکنائز کیا گیا اس کو money heist جس نے بہت سے انٹرنیشنل ایوارڈز جیتے اور money heist کا اب سیزن 5 جو ہے اس کا ٹریلر ریلیس کرے سیزن کا انتظار سب کارے تھے اس کے فینس سب بہت خوش ہوں گے سب کارے سب کارے سب کارے سب کارے سب کارے سب کارے جس نے نہیں دیکھا اس کو نہیں معلوم کہ یہ سپینیش لینگویج میں ہے اور اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ انگلیش دب میں دیکھتے ہیں اور اس کو ٹو وولیمز میں ریلیس کیا جا رہا ہے 3rd سپٹیمبر کو 1st وولیوم آئے گا 3rd ڈیسیمبر کو 2nd وولیم آئے گا اور آپ اب اس سکرین پر اپنے ٹویٹس دیکھ رہے ہیں جو منی ہائیس کے پانس ہیں کچھ پکٹرز شیئر کر رہے ہیں تو وہ خوشی کا اور اگسائیٹمنٹ کا اظہار میں خیال ہے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہی رہ گئے آپ کا انتظار ہے اس کی جس انتظار کی گھڑی جلدی اس کو ریلیس بھی کر دیا اور خوشی خوشی میں جتنا ایوارڈ یافتہ بھی آپ بتا رہی کی اس پٹری کا ساتھ چلتا رہتا پرانا ہے سفر ادھورا ہے اگر پٹری نہیں میں اتنا سوچتا نہیں ٹرین کو دیکھ کر کیونکہ میرے خیال میں کبھی آئے نہیں کہ یہ پٹری بغیر چل سکتی خود کار ڈرائیونگ کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یعنی کہ خود کار ڈرائیونگ آٹومیٹک طریقے سے خود چل سکتی ہے یہ ٹرین ٹرامپ اور بس کا امتزاج ہے جو کسی بھی سڑک پر پانچ سو مسافروں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اور آٹو مونو ریس یہ جو ریل ریپی ٹرانزٹ ہے آ اے آٹی اس من سوبے کا آغاز دوہزار ستورہ میں کیا گیا اور پھر اب اسے سمارٹ بس بھی کرا دے دیا گیا ہے اور یہ گائیڈڈ بسیں ٹرین ٹرامپ اور بس کے درمیان کی سواری ہے شیف اس کی ٹرین والی چل رہی ہے جنگلہ نہیں ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ درمیان میں گھس جائیں گے یا پھر کوئی ایکشن کر دیں گے جیسے ایکشن ملک کسی بھی ملک کا ذکر نہیں کر رہا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کا انفر سٹرکچر ہو چاہے اس کے بریجز کی شیپ کی بات ہو یا اس انجاب میں یا پاکستان میں ضرور ہوتے تھے اس کی اگزامپل ہمارے پاس metro بس بھی ہے metro orange line train بھی ہے شنگھائی bridge بھی ہے اور اس طرح سے ہمارے جو یہ تمام infrastructure ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پٹری کے بغار ٹرین کہیں پاکستان میں خیردہ ابھی جو چل رہی چل رہے بڑی بات ہے کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو حالات نظر آتے ہیں جس ہمارے یہاں پر جو بڑی اچھی بات ہے اور آئندہ اگر اس طرح اپر وائز کرتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی بھی آجاتی ہے پاکستان میں بغیر آپ کسی جنگلہ کے بس اور ٹرین کو پلکم باک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب ذرا سیاسی منظر نامے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور قومی اسمدی میں قائد حس پہ اختلاف خاصے ایکٹیف نظر آ رہے ہیں اور سب سے بڑے جو انہوں نے ایکٹیف کام کیا وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم پر پھر سے ایک دفعہ سب کو اکتھا کرنے کی کوشش اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کی انہوں نے پیش کش کر دی ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں جی اس میں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دو بڑی جماعتیں ایک بار پھر پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں گی یا نہیں کیونکہ کل بھی ایک اشائیہ ہوا جس پہ یوسف ریزا گلانی راجہ پرویزا شرف اور اس کے ساتھ شیریر رحمان صاحبہ شریک ہوئیں لیکن اپوزیشن رہنماؤں میں اگر آپ بات کریں اے این پی کی تو امیر حیدر ہوتی ہے مولانا اسد محمود علامہ صادمیر محسن داور دیگر پارٹیوں سے بھی شامل تھے تو بڑا بچ جماعت تھا ایک بڑی گیترنگ تھی ایک اچھا گیٹ ٹو گیتر تھا لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک اشائیہ تھا ابھی یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کیا پی ڈی ایم واقعی دوبارہ سے دس جماعتوں میں استعمال ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی بلکل لیکن ایسا نقبال نے کر لیا اناؤنس کر دیا کہ انتیس تاریخ کو پی ڈی ایم کی قیادت کا اجلاس ہوگا جس میں لائحہ عمل تیہ کیا جائے گا اور پی پوز پارٹی اور این پی کے علاوہ تمام آٹھ پارٹی رہنماؤں کا یہ اجلاس ہوگا اس پر ہم بات کریں گے سینی تفزیہکار سلمان عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپلز پارٹی این پی اور تمام لوگیں کٹھے ہوں گے لیکن لگ رہا ہے کہ کل کے ڈینر کے بعد بھی کچھ ڈیسیزن نہیں ہو سکا کہ اب جو اجلاس ہو رہا اس میں پیپلز پارٹی شاید نہیں شرکت کرے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک آفیشلی تو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے آؤٹ ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ واپس پیپلز پارٹی کو اور این پی میں لائے جائے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ آ بھی جائیں وہ پی ڈی ایم جو اس وقت مردہ ہے اس کے جسم میں کوئی نئی جان نہیں ڈالی جا سکی اس لیے کہ جو پی ڈی ایم بنی تھی وہ بنیادی طور پر عمران خان حکومت کے خاتمے اور فوری طور پر نئے انتخابات کے لیے بنی تھی اب نہ تو پیپلز پارٹی فوری انتخاب چاہتی ہے اور نہ وہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے اور نہ شہباز شریف جو ہیں حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور نہ وہ فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں اب یہ دونوں وہ کے کریکٹر ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا جو مفامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور شہباز شریف والے اب رہ گئی بات نواز شریف صاحب کی فضل الرحمان کی اور مریم نواز کی جو مضاہمت کر رہے تھے نا اس میں اب کتنا دم ہیں اور کتنا وہ آگے لے کے چلتے ہیں اس سے بات بنے گی اور سمجھ آئے گی کہ شہباز شریف کا ایجنڈا چلے گا یا مریم اور ان کا ایجنڈا چلے گا مریم کا ایجنڈا چلنا تو پھر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں جائے گی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں جب جائے گی جب آپ سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ کلیر نہیں ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ نہیں تھی وہ بھی آ سکتی تھی ایجلاس میں شکر کرسے کوئی پارلیمنٹ کے اندر اجلاس تو نہیں ہو رہا تھا اجلاس تو تھا اشاہیہ تھا ڈینر تھا تو مریم نواز صاحبہ جلی جاتی تو میرا خلیل ایک کلیر میسیج ہو جاتا کہ نون لیگ بھی ایک پیج پر ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کتے ہیں ایک تو اتنے سارے پیج ہے سربان صاحب ایک تو ودن پارٹی اتنے سارے پیج ہیں پھر ودن اوپوزشن اتنے سارے پیج ہیں پتہ نہیں کون کس پیج پر ہے آپ پھر کل دیکھا نا کہ خاکان عباسی بڑے خاموش نظر آئے ہاں بلکل وہ مریم کی نمائنگی کر رہے تھے اب یہ مریم اس طرح سے ہیپی نہیں ہے کیونکہ نواز شریف نے اور مریم نے فضل الرحمن کو واضح طور پر پرگام دیا تھا کہ اب اگر ہمیں پی ڈی ایم کو چلانا ہے تو پیپرز پارٹی مائنس پی ڈی ایم چلانا ہے اب یہ شہباز شریف کوشش ہے کر رہے ہیں اچھا اب یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کیا ان کے پاس وہ ویٹ ہے نا کہ مطلب اگر یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کچھ بات کر رہے ہیں تو پھر آبیسی نون لی گیا میاں نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ تو کر رہے ہوگی یہ تو نہیں کیونکہ مرجی کے بغیر ہی وہ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں پہری بات ہے کل جو ایجنڈا دیا ہے احسان اقبال صاحب نے جو اس وقت مریم نواز یا نواز شریف کی رمائنگی کرتے ہیں انہوں نے تو واضح طور پر کہایا نا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں یہ مائنس اے این پی اور پیپرز پارٹی کو بلایا جا رہا ہے اچھا یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایجنڈے کے اندر پیپرز پارٹی اور اے این پی کی شمولیت کے بارے میں دوبارہ گورت کیا جائے گا یہ تو نہیں کہا تو ابھی لگتا یہ ہے کہ ٹکراؤ تو ہے اچھا اب یہ اکٹھے کیوں ہونا چاہتے ہیں یہ اکٹھے اس لئے ہونا چاہتے ہیں دیکھئے اس وقت عمران خان کے اوپر ایک اعتصاب سوار ہے وہ اعتصاب کرنا چاہتے ہیں اب وہ اعتصاب کریں گے اگر یہ جماعتیں الادہ الادہ رہیں گی تو ان کو ڈیل کرنے میں مشکل پیش آئے گی اگر یہ اکٹھے رہیں گی پی ڈی ایم کے پلیڈ فارم پہ تو اس کا فائدہ پیپس پارٹی کو بھی ہوگا اس کا فائدہ پھر نواز شریف صاحب کو یا مریم کو یا شباز شریف کو بھی ہوگا کیونکہ وہ پھر اعتصاب کے ایک نیریٹیو جو بلڈ ہوگا ایک پی ڈی ایم کا نیریٹیو اس سے حکومت پہ دباؤ تو پڑے گا اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن میں رہنا سب کی مجبوری ہے اور ہم اکٹھے رہیں البتہ وہ جو حکومت گرانے کا معاملہ تھا نا حکومت کو گھر بھیجنے کا معاملہ تھا وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا وہ اس وقت ایجنڈا ڈومیننٹ نہیں ہے پی ڈی ایجنڈا لیکن حکومت مخالد تحریک چلانے کی پیشکش تو کر دی تو پھر اس تحریک سے ہوگا کیا کیا آپ کو لگ رہے یہ پری الیکشن کیمپینز ہیں اپنی پارٹی کی میں بس یہ کہنا چاہتا تھا جو بات آپ نے کی اب تحریک جو ہے وہ ساری کی ساری توجہ کا مرکز دو ہزار تئیس کا جو انتخاب ہے اس کو ارلی الیکشن میں بدلنا چاہتے ہیں چھ مہینے پہلے سات مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے یہ ساری کیمپینز جو ہے نا اب اگلے انتخابات میں جائے گی اور یہ جو چودری نسار صاحب بھی انٹری ہوئی نا یہ سارے کے سارے تانے بانے دو ہزار تئیس کے الیکشن کی کنٹس میں چودری نسار صاحب سے پہلے اضافت کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ کیمپین ہے الیکشن کی الیکشن کیمپین سے پہلے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیپلز پارٹی نونی ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کرے گی تو یہ اگر ایک پیج پر ہو کے بات کرتے ہیں یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو پھر تو الیکشن کیمپین کنا ہوئی گورنمنٹ کے خلاف کو کیا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کیا کام شروع کر دیا ہے ہر ڈسٹکٹ میں جا کے بڑے بڑے دیولپنٹ پیکیج اناؤنے شروع کر دیا ہے کلیا جا رہے ہیں نارو وال جا رہے ہیں انہوں نے ڈیولپنٹ پیکیج پتہ نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں بھی جتنے بڑے بڑے وہ ڈیولپنٹ پیکیج اناؤنے شروع کر رہے ہیں اچھا جس وقت وہ یہ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر اپوزشن جماعتوں کو بھی تو اپنا نیریٹیو بیڈ کرنا رہا انہوں نے بھی تو جب الیکشن آئیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا اپنا فورم ہوگا لیکن فیلال حکومت پر دباؤ دارنے کیونکہ دیکھئے یہ خطرہ کیا ہے یہ چاہیں گے کسی صورت میں حکومت سٹیبل نہ ہو کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں ہماری اکنومک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں پولیٹکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں یہ چاہیں گے کہ سچویشن ڈی سٹیبلائزیشن پر جائے اور یہ ایک غیر مستقم حکومت کو پریشر میں رکھیں تاکہ یہ اچھی حکومت کامیاب حکومت کا جو تصور ہے یہ اس کو ڈیویلپ نہ کر سکے اور پھر اس کا فائدہ وہ آنے والے انتخاب میں اٹھا سکے بلکل سید سلمان صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ہے بہرحال وہ حکومت گرانے کی تحریک ہو یا نہ ہو لیکن اپوزیشن کی تحریک سے گورنمنٹ پر دباؤ تو پڑتا ہے اور گورنمنٹ جب اناؤنس کر رہی ہو کہ جی دی پی ہمارا 3.94 پر جانے کا امکان ہے تو پھر اپوزیشن تو تھوڑا سا ایکتیو ہوگی بلکل سید پاس رائٹ ہے کیونکہ اس نے کچھ تو کرنا ہے بلکل سید اب ایک پیچ پر آکر کرتے ہیں یہ نہیں کرتے that's all together another question اب نے چودری نیسار کا ذکر کیا چودری نیسار صاحب تین سال کے بعد ایکتیو ہوئے کہ اب میں اسمدی کا حلف اٹھاؤں گا کل جب وہ آئے راول پیڑی سے جب یہاں پہنچے تو وہ حلف نہیں اٹھا سکے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ موجود نہیں تھے ریزنز کی وجہ سے اب انہوں نے کہا کالیا پرسوں میں عدالت جاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے سے بتایا تھا پہلی بار تو یہ ہے کہ پاکستانی سیاست اور جمہوریت کے ساتھ یہ سنگین مزاک ہے جو چودری نسار نے کیا ہے کہ تین سال تک انہوں نے اپنے لوگوں کو حق نمائندگی نہیں دی پہلے تو اس کے بارے میں ہمارا قانون بھی خاموش ہے ہماری سیاست بھی خاموش ہے ہماری جمہوریت بھی خاموش ہے کوئی سوال ہے لیکن تین سال تک چودری نسار کو یہ خیال نہیں آیا کہ لوگوں نے ان کو ووڈ دے کے اسمبلی میں بھیجا تھا اگر وہ نہیں آنا چاہتے تھے ریزن کرتے کسی اور کو منتخب ہونے دیتے اب آپ آجائیں یہاں پر کہ وہ تین سال کے بعد آئے ہیں یہاں بڑے بڑے ہمارے سیاسی پنڈتوں نے تانے بانے برا کے ان کو چیف منسٹر بنا دیا اچھا اب وہ چیف منسٹر بنا جھانگی ترین گروپ وہ ڈیفیوز ہو گیا چودری پرویز الائی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم لیگ نون نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں ہمیں سارے معاملے پر تعلق نہیں ہے دیکھیں مسلم لیگ نون میں مریم نواز شریف یا نواز شریف یا شہباز شریف کیوں چھائیں گے چودری پنسار علیہ چیف منسٹر بنجے چودری پنسار نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ کیا سرائی ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے شباز شریف اس لیے یہ آئے کیوں ہیں یہ آئے اس لیے ہیں کہ اگر یہ نہیں آتے تو آپ نے کہا کہ وہ آرڈیننس آرہ تھا تو یہ رکنیاں ختم ہو جانی تھی اور اس کے بعد وہ سیٹ ویکنٹ ہونی تھی نیا الیکشن ہونا تھا یہ جو ان کی خاندانی سیٹ ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا کہ دوزہ تئیس تک تو کم از کم وہ یہ سیٹ محفوظ کر لے باقی ساری کہانیاں تھی جو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہیں لیکن کل جس طرح سے ان کو روکا گیا ہے حلف لینے سے وہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے لیکن کہ معلوم تھا ہے لاؤ مجود ہے نا لاؤ مجود ہے پہلے بھی دو سبائی سمبلی کے ارکان جو ہیں وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے ہٹ کے چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ وہ حلف لے چکے ہیں جو پینل آف چیئرمن ہوتا ہے یہ ان کو مل جانا چاہیے تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کانونی شکم نہیں تھا لیکن وہ عدالتوں میں معاملات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دو دن کا وقت دے دیں بات یہ ہے نا کہ وہ ساری آپ نے روڑے اٹکا ہے نا سارے لیکن سلمان صاحب دو دن بعد دیکھی یا تو چوہی سار سار عدالت جائے گے یا پھر دو دن کے اندر اندر یہ معاملات اسمبلی میں حل ہو جائے گا اور وہ حلف لے لیں گے سال پہلے خود نہیں آئے اب اگر آ گئے ہیں تو پھر دیکھ لیں گے ملیم نواز گروپ جو ہے جن کے ساتھ چودری نصار صاحب کھل کر اعلان کرتے رہے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ چودری نصار ان ہو کیونکہ خیال کیا کیا جا رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور چودری نصار کے کوئی تانے بانے بنے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ آئے ہیں تو پھر ملیم نواز گروپ کو تو ریکشن آئے کہنا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چودری نصار کی سیاست کو بھی مفامت کی سیاست بڑا عرصہ کہا گیا ہے تو وہ شہباز شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو وہ جڑے گا تو صحیح نہ کھا شہباز شریف کے ساتھ تو ان کے انڈسٹیننگ ہمیشہ سے رہی ہے ان کی بنیادی لڑائی تو شروع ہوئی تھی مریم نواز سے اور پھر اس کے بعد نواز شریف شاہد اگر آج شہباز شریف ان ہوتے ہیں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ شہباز شریف بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں اور شہباز شریف ایکٹیو ہوتے ہیں اور مریم نواز پیچھے جاتی ہیں تو پھر اوبیسلی چودری نصار کا رول جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر اور شہباز شریف کی وجہ سے وہ بلڈ ہوگا اس کی بجا کیا ہے شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ چودری نصار ایک برچ کا رول پلے کریں ویدن پی ایم 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 ویدن شریف فیملی اور اسٹرنشمنٹ کے درمیان کرتے کرتے آپ کو یہ آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا نا کہ وہ سی ایم کے لیے کینڈیٹ نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیترین گروپ ہے اس کا بہت بڑا ویٹ ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی نمائن دیا ہیں جو کہ اس ٹائم پر اگر چوار نصار صاحب کو ایسا سامنے رکھا جائے نا فرنڈ من تو پھر ووٹ دے سکتے ہیں ان کو یہ بڑی ایم پورنٹ چیز بانتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلیاں اس وقت آتی ہیں جب پسے پردہ قوتیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں پاکستان نے تبدیلی دیکھ لی ہے تبدیلی کیسے آتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے سامنہ صاحب یہوں نے تین سال میں بہت رہی ہے لیکن کیا ترین گروپ سے کچھ نکلے گا انہوں نے کیا توڑ یہ نکالا ہے حکومت نے کہ جہانگیترین کو علیدہ کیا ہے اور ارکان اسمبلی کو علیدہ کر دیا ہے ان کے جو بھی ڈیویلیپنٹ کنسرنز تھے پاکستان کے ترکیاتی بجٹ وغیرہ وہ دی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جہانگیترین گروپ ختم ہو گیا ان کے لئے تو ڈیپنڈ کرتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جہانگیترین کے معاملے میں جو تحقیقات چل رہی ہیں انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اگر وہ آئے گا ریپورٹ تو بڑی میٹر کرتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر پھر پتا چلے گا لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ گروپ مان گیا اور ڈیسپرس ہو گیا آج پھر بڑی بیٹک ہے اب یہ کہنا ہے کہ وہ کمل طور پر ختم ہو گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وقتی طور پر آپ ایک بونچھال جو تھا وہ تھما تھما ہے لیکن اب یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ جہانگیترین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ جہانگیترین بیشتر لوگوں کے معاملات اگلے انتخاب میں پی ایم من این کے ساتھ تیہ ہو اور یہ بات پہلے بھی مریم نواس احبہ بھی کر چکی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سے ایشورٹی جاتے ہیں کوئی ایسی بات جو کہ آپ سمجھتے ہوں کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ جو سیچویشن ہے جہانگیترین گروپ کا چوہدی نیسار صاحب کا گروپ کا فال ہونا اور پھر تمام جو پریٹیکل پریشر ہے جو کہ نون لیگ ڈال رہی ہے یہ پیپلز پارٹی اکسنے طریقے انصاف پر اس سے کچھ آؤٹکم ہے یہ سمپل بجٹ کے پاس پاس ہوگا اور پھر روٹین میں بجٹ تو پاس ہو جائے گا وہ سبتی مجبوری ہوتی ہے لیکن اس کا آؤٹکم کیا ہے آؤٹکم یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دیا جائے بس کنٹینیوز پریشر کنٹینیوز پریشر رکھیں ڈی سٹیبلیزیشن کریں اور یہ بیلڈ کریں کہ یہ تاریخ کی نقام ترین حکومت ہے تاکہ اگلے انتخاب میں جب ہم جا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ پرسپشن لے کے جائیں کہ یہ حکومت نقام حکومت تھی اور لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں پھر ان کو بھوٹ دیں گورنمنٹ پر پریشر کنٹینیوز برقرار رکھنا اور یہی آئی تنگ اس وقت آپوزیشن کی لائن ہے آپ کو نہیں پتا آنے والے دنوں میں کیسے چیزیں جو ہیں وہ فوراں سے تبدیل ہو جاتی ہیں سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ایک بریک لینی ہے جی ہم پھر ملتے ہیں موسیقی بلکم بیک ناظرین ہم ہم بات کریں گے پاکسین ایزار برطانوی شہری مائرہ کے قتل کے کیس کی جو کہ اب سلط چکا ہے ان کا قتل ہوا در تین مئی کہ اس کے گھر تھے اور گھر سے یہ لاش جب ملی تھی تو تب یہ انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کو گوریاں مار کر قتل کیا گیا تھا دوست تھے ان کے اس میں ملبس جس میں امیر بٹ اور زہر جدون شامل ہیں اب یہ کیا معاملہ تھا یہ ایک جو ہے اوورال میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتا رہا دیکھا بھی سب نے کیونکہ پہلے پولیس جن پہ الزام لگا تھا ان کو الزام نہیں دے رہی تھی لیکن بعد میں وہی شخص تھے وہی لوگ تھے جو کیس میں انویسٹیگیٹ کرتے 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 ہیں اور ککک کے کیسز تو پرائیورٹی پر ہوتے ہیں کیا ریزنز تھیں اس کیس میں جو یہ سوٹ آٹ نہیں ہو پا رہا تھا جی بلکل آپ کو بتائیں کہ تین مئی کو یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ برطانوی نساد لڑکی جو مائرہ یہاں پہ انٹرنشپ کے لیے آئی تھی اس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے روم کے اندر اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ جڑے ہوئے تھے اس کیس کے پیچھے کیونکہ جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تو دو افراد جن کو نامزد کیا گیا تھا اس میں ساد امیر بڑھ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر جدون جو تھے ان کے نام شامل کیا گیا تھے اور وجہ اناد یہ لکھی گئی تھی کہ اس میں وجہ اناد یہ ہے کہ دونوں اس مائرہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی سے انکار کے اوپر جو دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا ہے پولیس کے جانب سے تحقیقات شروع کی گئیں تو اس میں بہت سے جو پچیدگیاں تھی وہ سامنے آئیں کیونکہ اس کیس کے اندر جہاں پہ مائرہ رہائش مزیر تھی اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی اس کے روم میٹ تھی روم کے ساتھ ایک روم تھا جہاں پہ وہ رنٹ پہ رہ رہی تھی لڑکی اکرامدانی جو مائرہ کی دوست تھی اس کے بعد پولیس نے مائرہ سے جب پوچھا تو ان کے حلکہ حباب کافی وسیع تھا اس میں ساد امیر بڑھ تھا ظاہر جدون تھا مختلف جو پارٹی گیترنگ جو ہے ان میں آنا جانا تھا تو اس حوالے سے پولیس جو ہے تحقیقات کر رہی تھی کیونکہ آئی ویٹنس کوئی نہیں تھا اور آئی ویٹنس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو کیس کی گتھیاں سلجانے میں وقت لگا اس میں آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے جب مقدمہ درج کیا گیا تو ظاہر جدون جو تھا وہ موقع سے فرار ہو چکا تھا اور جب ظاہر جدون کی پولیس نے ہسٹری چیک کی اس کی کرمینل ہسٹری چیک کی تو اس میں پتا چلا کہ ملتان میں بھی ایک دوزار انیس میں اس نے قتل کیا تھا اور اس قتل کے اندر اس کی مولمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ اشتہاری قرار دی جا جکا تھا اور یہ پولیس کی قتل نہیں آئے تھا ایفان آپ نے ظاہر جدون کا ذکر کیا ہے یہاں پر یہ پوائنٹ بھی کلی کر دی جگہ کہ یہ جو مائرہ لڑکی ہے جس کو قتل کیا گیا یہ بتایا جارہا ہے کہ اس نے پولیس پر جا کر پہلی ہی کمپلین درج کی تھی کہ مجھے شک ہے ان ملزمان پر کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے تب پولیس نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور واقعی بعد میں یہی قاتل نکلے یہ کیا معاملہ تھا جی بلکل آپ کی بات بلکل بچا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس میں ناہلی دکھائی گئی اور پولیس کی ناہلی کی وجہ سے اس لڑکی کی جان گئی کیونکہ اس لڑکی کی جانب سے پندرہ روز قبل تھانہ ڈیفنس کے اندر ایک درخواست دی گئی تھی جس میں اس نے کہا کہ ظاہر جدون جو ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کو اغوابی کیا اور اس کا ریپ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا تو اس پہ پولیس کی جانب سے کیونکہ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے اندر یہ ان کی گیترنگ بہت وسیع تھی ظاہر جدون کا ساد امیر بٹ کا اور مائرہ اکرا یہ تمام جو لوگ تھے ان کا آپس میں کافی ان کی کلوز گیترنگ تھی کلوز دوستی تھی ان کی اور اسی وجہ سے پولیس اکام کا کہنا تھا کہ ان کی اکثر آپس میں لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا تو پولیس کی جانب سے جو خصوصی طور پر اے ایس پی ڈیفنس ہیں ان کی جانب سے اس میں ناہلی دکھائی گئی اور اس ناہلی کی وجہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں وہ بھی اعترافی بیان آیا تو قاتل کا پتہ لگ سکا انویسٹگیشن کے لوپ ہولز جو ہیں وہ بھی ایگزسٹ کر رہے تھے لیکن بہرحال یہ معاملہ اور یہ گتھی جو ہے وہ سالف ہو گئی اور اعتراف جرم کر لیا ظاہر جتوں نے اور اس کے ساتھ آج چکے تھائراد ڈے ہے اور پوری دنیا میں یہ منایا جا رہا ہے تھائراد ایک ڈیزیز ہے جو کہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے تو اس پر بھی آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشر زیاد صاحب بھی ہوں گے اینٹی سپیچلسٹ ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ یہ بیماری آخر ہے کیا اس کے سیمٹرمز کیا ہیں اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے بلکل ایک بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بلکم باک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جو اوور ڈیئر اس کی ریشو بڑھتی چلی جائے یہ عرونی میں ایک ایسی ڈیزیز تھائیرائیڈ جس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد اس متعلقہ بیماری کے حوالے سے آگاہی پھیلانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ تھائیرائیڈ بیماری ہے کیا کیوں ہوتی ہے کیسے آپ اس سے پریونٹ ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر خواتین پلیز 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 یہ سیگمنٹ بڑے دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کو ہلپ کرنے والا ہے اور جو ریشو ہے کہ ون آٹ آف ایٹ یعنی کہ ہر آٹ میں سے ایک خاتون کو تھائیرائیڈ ہے یہ ریشو بہت تیزی سے اور ڈینجرسلی بڑھا ہے بڑھ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے سیمٹمز کاؤزز اور پریونٹسن ٹریٹمنٹ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر راشیز یا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ایٹرسٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں گے ان تمام سوالوں کے ذوابات اسلامنے کو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے بکتیا جیسے کہ آنمی دین آج تھائیرائیڈ کا منعایا جا رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو یہ پتہ لگ سکے کہ کیا اس کے ریزنز ہیں پھر اس کا حل کیا ہے ٹریٹمنٹ سیمٹمز اگر ہم شروع سے بات کریں تو یہ چونکہ بہت کامن ہو چکا ہے تو بتائیے گا کہ بیسکس کیا ہیں کاؤزز اور اس کے سمٹمز کیا ہیں تھائیرائیڈ گلینڈ ہمارے گردن کے نچلے حصے میں ایک بٹرفلائی شیپ گلینڈ ہے جو مستقل پیدائش سے بہت پہلے جب بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوتا اسے بھی سکس منس پہلے کام شروع کر دیتا ہے یہ بچے کی نارمل گروت کے لیے بھی ضروری ہے اور نارمل فنکشن کے لیے بھی ضروری ہے ہماری باڈی کا ہر سل وی اے کمپرائز اف ٹریلین اف سل یہ سیونٹی فائیو ٹریلین سل میں سے ہر سل ڈیپینڈنٹ ہے تھائیر اوکسین پہ تھائیر اوکسین ہارمون ہے جو تھائیرائیڈ پروڈیوس کرتے ہیں گردن کے نچلے حصے سے اب یہ مستقل ہمارے اس وقت اس لمحے ہر سل کا پروپر آپٹیمل ایکشن اس کا میٹابولزم بھی اس کی گروت بھی اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جو بچے جن کے بچپن میں پدایش سے پہلے ہارمون کام نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ہائٹ اچیو نہیں کرتے ہیں ان کرٹن بولتے ہیں بہت چھوٹا سا بی بی ہوگا اس کی زبان تھوڑی بڑی ہوگی وہ سنیں گا نہیں سکن اس کی تھک ہوگی ابیز ہوگا کبھی بھی اس کی گروت دو چار فٹ سے زیادہ نہیں جا سکے اگر ٹائم لی پیک نہ کیا جائے اس لیے اس چیز کا دوریگ پریگننسی بیفور پریگننسی آفٹر پریگننسی تھائرائیڈ نارمل ہونا فرض ہے لازم بہت سکتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہیمن باڈی کی گروت کے لئے کہ یہ بات اتنی اس میں اب دہاتوں میں بھی اس کی ویرنس جانے چاہیے کہ پوری دنیا میں اس کا نالج آل موست ایکسپلوڈ ہے اگاہی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو طرح کی ڈیزیزز ہیں تھائیرائیڈ کی ایک ہے جس میں نارمل سے زیادہ فنکشن شروع کر دیتا ہے وہ انفلمیشن سے ہوتا ہے وائرس سے ہوتا ہے کچھ فیملیز میں یہ ایشو ہے اس میں علامات بڑی واضح ہیں فوراں ہی یہ زیادہ تر مسئلہ جو تھائیرائیڈ ہے دس گناہ زیادہ فیمیل اگر فیمیل میں اگر فنکشن زیادہ کرے گا تو فوراں پیشنٹ ویٹ لوس کرے گا غصہ زیادہ آئے گا آنکھیں تھوڑی سی پرومیننٹ ہو جائیں گی وہ خوبصورت آنکھیں نہیں ہیں وہ ایکچولی ڈیزیزز پشنگ دا آئیس اور سرٹنلی اس کے ہاتھ کامپنے لگیں گے ہاتھ وام ہوں گے اور اوورال پیشنٹ کو انزائیٹی بہت ہو جائے گی پریشان ہو گا پیشنٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریٹ پریشان ہو جائے گا لڑائے کرے گا اور چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جائے گا ایسا پیشنٹ جب بھی دیکھیں تو کول ہو جائیں وہ یہ چند دنوں میں ویڈین او ویڈا ٹو ویڈا تیسٹ کرویں ون ویڈ میں پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا اس کی کوئی فیزیکل سمٹم بھی ہیں ڈاکسا اس کی فیزیکل سمٹم یہ ہیں کہ پیشنٹ کی پلس لیں گے تو ہندر سے اوپر جا چکی ہو گی ویڈ کافی کم ہو رہا ہو گا اور ہاتھ کام پرے ہوں گے اور اس کی تین چار علامت ہے اور جو ہی تھائرائیڈ چیک کروایا تو نارمل سے کوئی سوگنا اوپر جا چکا ہوا ہے تو صرف ٹی تھری ٹی فور ٹی ایس ایچ آپ نے کروانا ہے اسی لمحے پتہ لگ جاتا ہے کہ تھائرائیڈ نارمل فنکشن کرتا ہے اور دوسری کائنڈ اور دوسری کائنڈ ہے وہ جس میں پیشنٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ ہر سیل کی نارمل ایکسلریشن یہ باڈی کا ایکسلریٹر سمجھ لے اگر کم کم کہہ رہا ہے تو بندہ سلو ڈاؤن ہوگا اس کو جو مرضی کہہ لیں اس کو پتہ نہیں لگ رہا یاد داشت کام ہو جائے گی ڈپریشن میں چلا جائے گا ویڈ گین شروع کر دے گا بھوک نہیں لگ رہی اس کو سردی بہت لگ رہی ہے تو یہ بیسکلی دونوں ہی بڑے آبویس ہیں نارمل ربئیوں سے دونوں ہی بہت آبویس ہیں آپ ایک تھوڑا سا اس کے بارے میں دو تین ورڈ یاد آرکھیں تو آپ کو ہیر لاس فوراں شروع ہو جائے گا اسپیشلی آؤٹر آئی بروز میں جب ہیر لاس پرومیننٹ دیکھیں تو سمجھیں کہ بلکل تھائر پیچ پڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے سر پر بڑے بڑے وہ جیسے بالچر ٹائپ پیچ ہوتا ہے پورے سر سے وہ پرکل سکن سے پورز بھگائب ہو جاتے ہیں تو اوورال ہیر لاس سویر ہو جاتا ہے ہائپو کنڈیشن میں جس میں فنکشن کم ہو رہا ہے اس لیے جس مل کے ہی پانچ منٹ میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک فزیشن تہہ کر لیتا ہے کہ یہ فنکشن ٹھیک نہیں کرتا ہے پرگننسی میں کیونکہ ایک نئی لائف آ رہی ہوتی ہے نیا موڈل کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس غلطی کا امکان زیرو ہونا چاہیے تو اگر کسی کو تھائرائی ہے ورنہ وہ بچہ سنے گا نہیں اس کے بہت سارے نیورجینک دیفیسٹس آ جائیں اور پہلے دو سے تین ماہ میں کیونکہ بی بی کی ٹوٹل فارمیشن ہو چکی ہوتا ہے اس وقت یہ کمی آئے گی تو افیکٹس ہو سکتا ہے بلکو ٹھیک اچھا کیا یہ پریونٹ کرتا ہے پرگننسی کو یا انفرٹیلیٹی کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ یہ ایک مت ہے کہ اگر تھائرائیڈ ہے تو آپ پریگننس نہیں ہو سکتے ہیں تھائرائیڈ کا اپٹیمم ہونا انفرٹیلیٹی کو آوائیڈ کرتا ہے نارمل فنکشن فرٹیلیٹی کو پرموٹ کرتا ہے اس لئے نارمل اپٹیمم فنکشن ہونا ٹی تھری ٹی فور تھائرائیڈ ہارمون کا وہ خود ضروری ہے اس لئے پریگننسی میں شوگر ٹیسٹ بلیڈ پریشر اور خاص طور پر تھائرائیڈ ہارمون ہم تو ہر صورت ہونا چاہیے یہ اتنی کامن ہے جتنی ڈائیابیٹیز پاکستان میں کامن ہے اور پھر اگر ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ آپ کروائیں اور دس میں سے دو سے تین لوگوں کو یہ موجود ہے ہر فیملی میں دو تین لوگوں کو یہ موجود ہے ان کو نہیں ہیں جنہوں چیک نہیں کروایا ہوا اس لئے آپ نے مل آگیا ہے تو کافی سالوں بعد ریپیٹ کرائیں گے اگر ایب نارمل آیا تو آپ نے ہر تین ماہ بعد چار ماہ بعد اس کا ٹیسٹ کروانا ہے آپ کی بھی چیک رکھنے ہیں اب ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا کیا علاج ممکن ہے اس کا ٹریٹمنٹ ایبسولوٹلی پاسیبل ہے ویری کوسٹ افیکٹیو ہے یہ سب سے سستی دوائی تھائرائیٹ ہاروانس کی چند پیسوں میں پورے مہینے کی دوائی مل جاتی ہے ایک دفعہ تھائر اکسین کی کمی ہو جائیں تو کافی لانگ ٹرم لینی ہے اور جسٹ ون ویک ٹو ویکس میں بیلنس شروع ہو جاتا ہے بلکل اس کے ایک دفعہ بیلنس ہو جائیں نارمل پہ آ جائیں تو مینی منز کے ماہ چار سے چھ ماہ بھی چیک کروا لیں تھائرائیٹ ٹی 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 ایس ایچ مینٹین کرنا ہے اپنے ایک دفعہ مطلب ہے بیسیکلی جسا آپ ذکر کر رہے تھے شوگر اور بی پی پاکستان میں جساں کامن ہو چکی ہیں یہ بھی تھائرائیٹ بھی خواتیر میں بہت کامن ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اور ایبزرویشن بڑی ضروری ہے یہ اپنے بلکل بجاگا کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے ہمارے کنٹریز میں اور زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ڈائیٹ بیلنس نہیں ہے ہمارے ایکٹیوٹی بیلنس نہیں ہے ہمارے ڈیسپیریٹی ہے فیٹ کی کہیں پہ تو ڈائیٹ بلکل ہی نہیں ہے کہیں پہ اوڈائٹ ہو رہی ہے جہاں پہ اوڈائٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بلینڈڈ ڈائیٹ پریزرڈ ڈائٹ فاس فوڈ وہ بزاتے خود ایک نیٹوریس ہے انسانی ہیلٹ بلکل سی تو آپ کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے تاکہ یہ ہارمون لیول جو ہے وہ آپ کا بیلنس رہے اور آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں لیکن ڈاکسا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ ہاو تو پریونٹ ہم ایسا کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے ہم سے میری مراد تمام خواتین ہیں کونسی ایسی غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے سو دارد ہی ستے آر اف ستے آر ایسی ایسی یہاں پہ یہ کھڑا ہے کچھ لوگ جو ہوں گے ان کی تو ڈائٹ بھی بیلنس ہے انہوں نے کہیں پہ کوئی غلطی بھی نہیں لائی میں ہوئی ہے پھر بھی ان کے کمیوں یہ ہے موروسی فیملی میں ہے جیسے دو تین بہنوں کے گلہ گوائٹر، تائر آئر یا گلد بنا ہوا ہے ان کے بائی برت سے ہونا ہی تھا ایون دو ان کی ڈائٹ بھی بیلنس ہے ان کے خوراک میں کمی بھی نہیں ہے لیکن سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کی ڈائٹ میں آئوڈین کی کمی ہے آئوڈین کی کمی سے ایک بڑی سٹرونگ کیمپین چلی تھی نمک کو لے کر آئوڈین کی کمی جو ہے لازم ہے کہ آئوڈین ہر کھانے نمک میں ہونی چاہیے سالٹ آئوڈائز ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کمپونڈ ہے سیلینیم جو آئوڈین کو ہلپر ہینڈ ہے گوڈ فرینڈ ہے یہ نٹس میں بہت جاتا ہے کسی بھی قسم کا نٹس آپ نے تھوڑا تھوڑا سارا سال لینا اس میں سیلینیم ابنڈنٹ ہے وہ بھی اس کو آپ کو بچائے ہلپس آئوڈین اور اٹس فنکشن یہ باڈی کو سٹرانگ رہا ہے لیکن کوئی ایسی اور روٹین میں جو لوگ کھاتے ہیں پاکستان میں جو ہماری عمومی خوراک ہے وہ کچھ گائیڈ کردے لوگوں کو یہ کھائیں جو کہ جن کو یہ تھائرات ہے یہ بچنے کے لیے ہمارا تھوڑا سئیشو یہ ہے کہ ہمیں گوادر ہمیں کراچی سی فوڈ میں یہ ابنڈنٹ ہے آئوڈی فش اور سی فوڈ کھانا چاہیے اگر آپ کو تھائرات ہے تو پھر تو زیادہ کھانا چاہیے گرمی میں نہیں کھانا آپ آئیلینڈس پہ جائیں آئیلینڈس پہ جائیں ملیسیا جائیں ہوت اٹموسفیر میں ہر چیز کے ٹکے فش کے فلان کے بنا کے پروپلی لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ریسیپیس نہیں ہیں نوری اتنا نہیں ہے اس لئے ہمیں سی فوڈ سارا سال لینی چاہیے بلکل سارا سال فش لینی چاہیے سی فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے اور آئیلین ملنمک اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کی بہتری ہوگی اور آپ اس بیماری سے یا تو بچ سکیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ہے تو آپ لیول کر سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر راشد زیاد صاحب آپ موجود تھے اور ایک اور چیز کہ ابزر کریں میڈیکیشنز لیں اور کبھی میڈیکیشنز کو اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو پھر آپ نے پروپر طریقے سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے ایسے نہیں کر دینا تو اپنا خیار رکھئے کیونکہ یہ آپ کی فیملی کے لیے بڑا زیادہ ہے بلکل انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دی چھوئے اللہ حافظ